موسیقی سیچویشن روم میں خوش شام دل ناظرین آج ہم ایک خاص موضوع جو کہ ہماری ذنگوں سے جڑا ہے اس سے بات کریں گے اور مجھے اس سے موضوع پر بات کرنے کی تحریک ایک آرٹیکل دیکھ کر ہوئی اور اس کے خالق بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس میں جو انہوں نے مقدمہ پیش کیا وہ خاصا دل کو لگتا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کی دنیا میں دنیا بھر میں اگر دیکھیں تو جمہوریتوں کو جس طرح ماضی میں فوجوں سے خطرہ ہوا کرتا تھا اس طرح خطرہ نہیں رہا بلکہ آج گریڈ سے لالچ سے اور چوری سے خطرہ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں یورپ ہو پاکستان ہو تیسری دنیا کے ملک ہو ہر جگہ پر جمہوریت ایک بران میں ہے اور جو جو پولیٹیکل الیٹ ہے یہ اپنے زور سے یوں لگتا ہے گر رہی ہے اور ایک جس طرح عربوں خربوں کی ایک کہانی ہے ویسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ بینکرز نے اور سینٹرل بینکرز نے اون کرنا شروع کر دیا ہے ان کی پارلیمان کو اور ان کی ڈیموکرائٹک انسٹیوشنز کو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ جو سیویلین الیٹ ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں رہا آپ فوج تو بارال ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں مگر یہ کندے کی اوپر سے خوف کی اگر عالم میں ہیں تو اپنی وجہ سے ہیں اس پہ میں بات کا آغاز کروں گا میرے ساتھ مجود ہیں جناب ساکب شیرانی صاحب جن کے آرٹیکل کا میں نے ذکر کیا میشددان بھی ہیں اور کالم نگار بھی ہیں اور سیاست پہ نظر بھی رکھتے ہیں میرے ساتھ ہوں گے اسد خرد کسی طارف کے محتاج نہیں ہیں ان سے ہم یہ پوچھیں گے کچھ نئے سکینڈلز جو منصہ شہود پہ آ رہے ہیں وہ کیا معاملہ ہے اور ڈاکٹر کرام الحق انٹلیکچول ہیں دانشفر ہیں ان سے ہم بات کریں گے وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو کالے دھن کا ایک کتنا پھیلاؤ ہے یہ کیا ہے اور یہ کیا کھیل ہے مگر شیرانی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں آپ نے یہ جو نکتہ اٹھایا اور آپ کا جو آرٹیکل ہے میں کوٹ بھی کرتا ہوں دیمو کریٹک کرپشن تو مجھے حیرت تو نہیں ہوئی مگر ایک ناول نکتہ تھا کہ یہ خود اپنے زور سے گر رہے ہیں یہ ٹھیکے دار فرنڈی جمہوریت جو ہے اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ ہمیں ہاتھ مت لگانا ورنہ دیکھیں فوج آ جائے گی اور آج جو کرپشن ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ فوجی کبھی یہاں پہ حکومت کیا کرتے تھے یہ اس پر آپ بتائیں آپ کا کیا ٹیک ہے جی سعید صاحب پہلی بات ہے میں وضاحت کر دوں کہ یہ آرٹیکل میں مقصد ہرگز نہیں تھا کہ جمہوری جمہوریت کو تظلیل کیا جائے یا جمہوری اقدار کو بتایا جائے کہ اٹوکرسی بہتر ہے ہرگز نہیں ہم صرف بیسیکلی میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پوری دنیا میں جیسے آپ نے کہا کہ جمہوریت کا ایک پھیلا ہو ہوا نائنٹین سیونٹیز ایٹیز کے بعد اور وہ جمہوریت جو ہے کافی حد تک وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے اور اس نون ڈیلیوری کی وجہ سے بھی یہ ہو رہا ہے کہ جو رول بیک ہو رہا ہے ڈیموکرسی کا جیسے آپ نے کہا وہ اپنے ہی وزن پہ جو ہے وہ گر رہی ہے اس لیے بیکوز وہ ڈیلیور نہیں کر رہی ہے اپنے لوگوں کے لیے گویا آپ یہ کہہ رہا ہے نہیں ڈیلیور تو کر رہی ہے اہل خانہ کے لیے ٹھیکہ داروں کے لیے ابھی آپ کو پتا ہے کل کی بات ہے ہمیں عساق ڈار صاحب نے بتایا کہ پانچ کارٹلز ہیں جو اسمبلی میں بھی ڈامینیٹ کرتے ہیں بھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور اس پہ آتا ہوں ڈاکٹر کرامالحق صاحب آپ کی طرف یہ جو بات جائر ہے ان کے آرٹیکل میں یہ کہیں نہیں ہے کوئی آج زی شعور آدمی نہیں چاہتا کہ کوئی آٹوکریسی آئے جرنیل آئے یا ڈکٹیٹر شپائے ہم نے زیا الحق جیسی مجھے معافی چاہتا ہوں بڑی تلخی آ جاتی ہے اس کا نام لیتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ زبان سے کوئی تلخ لفظ نہ فسل جائے وہ عذاب ہم نے جیلا ہے اس ملک نے جیلا ہے اور وہ عذاب آج تک جیل رہے ہیں ان کے لگائے ہوئے بوٹے آج تک موجود ہیں جو جمہوریت کے نام پہ اس ملک کے جو بربادی ہو رہی ہے تو آپ یہ بتائیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنا شور ہے یہ زیادہ منافقت پر مبنی نہیں لگتا اور اپوزیشن کے مین دڑے تو ایسے لگتا ہے جیسے آج خبریں آ رہی ہیں کہ مکمکہ پہلے ہی ہو چکا ہے اکرام علاق صاحب جو پورا سماج سماجی دھانچے کے اوپر چاہے آپ اس کو کوئی بھی نام دیں کس طرح کی طرز حکومت جمہوریت ہے یا اس کا کوئی اور نام دیں مگر اصل بات جو معاشی دھانچہ ہوتا ہے اس کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہی یہ تیع کرتا ہے کہ در اصل سوسائٹی کے اندر اور سماج کے اندر کس قسم کے تضادات ہیں اور کیا وہ تضادات جو ہیں کسی بہتری کی طرف کبھی حل ہوں گے یا مزید خرابی پیدا کریں گے پاکستان کا معاملہ تو یہ ہے کہ بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ریاست خود ہی کالے دھن کو فروغ دے رہی ہے ایسے ایسے قوانین پاس کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کو اور بھی زیادہ تقویت ملتی ہے کتنا کالا دھن ہوگا اور یہ جو میشت ہے ہماری ڈاگٹ صاحب ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ سیمیٹی تھری پرسنٹ جو ہماری ورک فورس ہے وہ کالے دھن میں کام کرتی ہے تو کیا کالی میشت اب سفید میشت سے بڑی ہو چکی ہے اصل ایک تو وہ حصہ ہے جو اس کو ہم اپنی زبان میں انفارمل کہتے ہیں مگر وہ ضروری نہیں کہ انفارمل بھی ہو مگر ایک بڑا حصہ جہاں پہ رینڈ سیکنگ ہے اور انفارمل ہے وہ زیادہ تشویش کا باعث ہے کیونکہ ایک طرح سے ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم انفارمل کہتے ہیں وہ ہماری ترقی میں ہماری جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں مگر ہمارے جو عام طور پر یہاں چونکہ سرکاری اور بیورکریٹک سیٹ اپ ہوتا ہے وہ ان کو اکیوز کرتے رہتے ہیں جی یہ ٹیکس نہیں دیتے حالانکہ وہ کسی نہ کسی طور پر ان سے ٹیکس تو نکلوائی رہے ہوتے ہیں مگر دوسری طرف جو ریاست کے میں اشرافیہ ہے جو اس طرح کے قوانین پاس کرتی ہے جسے ہم پروٹیکشن آف اکنومک ریفارم ایکٹ کہتے ہیں پھر اس کے ذریعے پیسہ بھی باہر لے جاتے ہیں پھر لے بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں اور یہ جو امنیسٹی سکیم آتی ہیں ایک روپے دو نڑے دو میرے روپے آپ نے صاف کر لیو جی وہ تو ایک ہے ہم اگر یہ دیکھیں یہ تو مسلسل چلی آ رہی ہے کہ کوئی سوال نہیں پوچھا جائے یہ آؤٹ فلوز کے مختلف ہے میں نے اسی طرح کوٹ کیا ایک سو تیتیس ملین ڈالر کہتے ہیں ہمارے نیب کے جو چیف ہیں وہ کہتے ہیں ہارڈ روز نکل جاتے ہیں اٹھالیس بلین ڈالر یہ بن جاتے ہیں ڈائی پونے تین سو بلین ڈالر کی اکانومی میں تو یہ فگر سے آپ کریڈبل لگتے ہیں آپ کو کہ اتنی بڑی چوری ہو رہی ہے جی کئی دفعہ گواندر سٹیٹ بینک نے بھی کہا کہ جیتنے یہاں سے فیزیکل ہی جاتے ہیں ہنڈی سے کتنا جاتا ہے روز انفلو آٹ فلوز جو ہیں وہ جو آہ متوازی معیشت ہے اس میں کس طرح سے ہوتا ہے روز انڈر انوائسنگ ہوتی ہے پھر اس کا پیسہ جاتا ہے یہاں سے اوور انوائسنگ ہوتی ہے وہ پھر واپس آتا ہے مگر اس کے لیے جو بنیادی نکتہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے انکم ٹیکس کے قانون میں یہ شک رکھ دی ہے کہ اگر آپ نارمل بینکنگ چینل سے پیسہ لے آئیں تو کوئی سوال نہیں پوچھا اب اس کی موجودگی میں کسی اور امنیسٹی سکیم کی تو ضرورت ہی نہیں ہے لوگ روز جاتے ہیں منی ایک چینج والے کو ایک چھوٹا سا پریمیم دیتے اور جتنا پیسہ چاہتے ہیں یعنی یہاں حوالے سے باہر بیج دیں اور پھر باقی ریمیٹنسز سے واپس لے آئے تو یہ مسلسل ہم روز یہ کام کرتے ہیں جس سے یہ تکلیف دے بات ہے کہ ریاستی سطح کے اوپر اس طرح کے پیسے کو جو ہے وہ آپ تحفظ فرام کرتے ہیں تو پھر خرابی تو ہوگی خرابی تو ہوگی اکھرل صاحب اب آپ کی طرف میں آتا ہوں کیونکہ آپ ایک بڑے انویسٹیگیشن گیٹیو ریپورٹنگ کے حوالے سے آپ کا ایک بڑا نام ہے یہ کچھ سے ابھی پروگرام سے پہلے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ کچھ دو چار بڑے سکینڈلز اور آنے والے ہیں جس میں شاید دبائی کا بھی کچھ سلسلہ ہے کچھ فگرز ہیں آپ کے پاس سٹیگرنگ اماؤنٹس بتا رہے تھے آپ جرہا ہمیں ریکارڈ بھی بتائیں کہ کیا معاملہ ہے دیکھیں ایک تو ابھی جس طرح پینامہ لیکس کی ایک اپیسوڈ آ چکی ہے اور دوسری نو مئی کو آ رہی ہے چار سو سے ظاہر جس میں پاکستانیوں کا تعلق جس میں شامل ہے بلین آف روپیز جو باہر کس طرح آفشور کامپنیز کے ذریعے انہوں نے باہر بیجے اور کیا معاملہ ہے دوسری جو دو چیزیں بڑی ہیں ایک تو ہے آئی سی آئی جے کے حوالے سے سویس لیکس جو ہیں اس کے اندر جو آیا ہے پچاسی کروڑ دس لاکھ ڈالر جو ہے یہ صرف ایک ایچ بی ایس سی جو بینک ہے سویس جو ہے سوچزر لینڈ میں اس کے اندر چھے سو اٹھالیس کھاتے اور تین سو چودہ اکاؤنٹ جو پاکستانیوں سے ریلیٹڈ ہیں یہ اماؤنٹ وہاں پہ پڑی ہے جس میں ان لوگوں کے نام نہیں ہے اکاؤنٹ ہیں کوڈ مختلف فون کے ہیں جو کوڈنگ کے ذریعے میں بتاتا ہوں یہ آئی سی آئی جے کے ذریعے یہ آئی ہے سامنے سویس لیکس کے نام پہ اور اس میں جو سب سے ایک صرف کھاتے کی جو اماؤنٹ ہے وہ جو سب سے زیادہ جو بڑی اماؤنٹ ہے صرف ایک ایک خاتے کی میں اس کی بات کروں وہ ہے ایک تیرہ کروڑ پینتیس لاکھ ڈالر ایک تو یہ ہو گیا دوسری جو بڑی لیکس آ رہی ہے یہ ساری لیکس سے بڑی ہے وہ ہے یو اے ای لیکس وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ تقریبا اب تک جو فگر جو وہاں پہ کلیکٹ چیزیں گیدر کی گئی ہیں یو اے ای کے اندر بتالیس ارب ڈالر پاکستان سے گیا ہے اب یہ سارے اداروں کے لیے کتنی افصے میں گیا کھرل صاحب یہ اوورال حجم جو اس کا ہے نا جو بڑی میجر جو انہوں نے ایک کلیکٹیو کیا ہے اور وہ رقم جو ہے بڑے بڑے اس میں ٹائکونز بھی ہیں اس میں میڈیا ٹائکونز بھی ہیں بزنس ٹائکونز بھی ہیں اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں اس کی پراپٹی خریدی کی ہے اور اس میں سیول ملٹری بیوروکریٹسی بھی ہے اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں اس میں موسٹلی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ ریل سٹیٹ کے اندر ہیں تو ایک تو یہ فگر آ رہا ہے دوسری جس طرح یہ بات ڈکٹر اکرامولاک صاحب کر رہے تھے معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ ریاست سرپرستی کرتی ہے کالا دھن کی پروٹیکشن کے لیے اور یہ معاملہ جو ہے نواز شریف صاحب جو ہے عساق ڈار صاحب نے یہ انٹروڈیوز انہوں نے کرایا تھا جب ایٹی فائیو سے لے کر نائنٹی میں یہ پرائیم نیسٹر بنتے ہیں جب اس کے بار یا پہلا ان کا پرائیم نیسٹر کا جو ٹنیور تھا انیس سو بانوے میں یہ جو پروٹیکشن آف اکنومک جو ریفارمز لایا جاتا ہے چونکہ یہ کالا دھن کافی کٹھا ہو چکا تھا اس کو لیگل کور دینے کے لیے یہ ایک بقیدہ اکنومک جو ہے ریفارمز لائی گئی اور اس کے تحت پر جو بیرر سارٹیفکیٹس اور دیفینس جو مختلف جو ہے ڈالر جو ہے سارٹیفکیٹس یہ ایک سکیم امیسٹی انٹروڈیوز کرائی گئی کہ جتنا مرضی آپ کالا دھن جو ہے وہ باہر سے یعنی باہر بھیجیں اور اس کے جو سارٹیفکیٹس ہوں گے اس کے اوپر کوئی آپ سے جانج پرتال نہیں ہوگی لیکن اس حوالے سے ابھی تین دن پہلے ایک سینٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوئی اس کے اوپر اور سٹیٹ بینک نے مسلیڈ کیا کہ اس کے تحت مانڈیوالا صاحب نے ایمان کے کہا کہ کوئی ہو نہیں سکتی سرکل نمبر تھرٹی ہے سولہ ڈیسمبر انیس سو نیڈینوے کو اس کے اندر امینڈمنٹ آ چکی ہے کہ یہ جو پیسہ ہے اس کے اوپر سکروٹ نہیں ہو سکتی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ پوری قوم کو مسلیڈ اس میں کیا جا ہے اب یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ جو پینامہ لیکس بھی آئی ہیں معاملہ صرف یہ ہے کہ جو آپ نے شہرانی صاحب کے آرٹیکل کا بھی حوالہ دیا کہ اپنی خود ہی اپنے وزن سے یہ جمہوریت جو ہے ایک یہ کرپشن کے ساتھ جو انٹر لنک کر کے جمہوریت کو ایک کرپٹ جمہوریت کا جو ایک بات جو شہرانی صاحب نے کی خرل صاحب میں بات کو آگے بڑھاتے ہوں ہمارے ساتھ ہمیں شاید شاید لطیف صاحب نے بھی جائن کیا ابھی ہمارے ساتھ وہ کیمریا لنک پہ بھی آ جائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ یہ اپنے زور سے گر رہی ہے شاید لطیف صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں حضور ابھی دو چار سٹیگرنگ اماؤنٹ ہے ابھی خرل صاحب ایک سٹوری بتا رہے ہیں بیالی سرب کی ایک پرابٹی کی کہانی جو ہے وہ بیروکریسی سیاستدانوں اور لوگوں کی جو ہے وہ آنے والی ہے دبائی سے نو تاریخ کو کچھ یہ اتنے بڑے اماؤنٹس ہیں اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنا سوشل سیکٹر دیکھیں تو سب سہارن افریقہ سے بدترین انداز میں اس لوگ اس ملک کے لوگ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو دولت تو دولت تو ہن برستا ہے شاید لطیب صاحب یہاں مگر اسے کون ٹھیک کرے گا دیکھیں اسے ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی حکومت کی ذمہ داری ہے مگر حکومت تو خود ان چیزوں میں انوالڈ ہے اور وہ جب تک اس ملک کا محول ٹھیک نہیں کرتے اس ملک میں کہنے کو تو ہم سب باہر کہتے ہیں کہ جناب آئیے اور انویسمنٹ کیجئے پاکستان میں آپ بتائیے کہ پاکستان میں انویسمنٹ کا محول کیا ہے کون سی ایسی چیز ہے جو اٹریکٹ کرے گی اور اسی وجہ سے یہاں سے وہ فلائٹ آف کیپٹل کی جو آپ بات کرتے ہیں اسی طرح ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھی اس ملک کا سرمایا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمارے ینگ لوگ جو ہائیلی کوالیفائیڈ لوگ ہیں وہ بھی کیسے باہر چلے جاتے ہیں وہ برین ڈرین ہے اسی طرح یہ فائنینشل ایسپیکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ فلائٹ آف کیپٹل تب ہی ہوتی ہے جب آپ کے رولز ریگولیشنز ہیں ان کے اندر سکم ہو جب آپ کے ہاں انویسمنٹ کی وہ فضا نہ ہو جس کے تحت لوگ ان کا ایک بنے ایک طرح سے اعتماد بنے کہ ہاں جی ان کو یہی انویسٹ کرنا ہے یہی ہر چیز انہیں کرنی ہے جیسے کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہے لوگ اپنے اپنے ممالک میں انویسٹ کرتے ہیں اور اس سے ان کو ریٹرنز بھی ملتے ہیں تو یہاں ایسا نہیں ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیسیاں ہوتی ہیں انہی پولیسیوں کی وجہ سے یہ آگے چلتے ہیں مگر یہاں پہ وہ فرینڈلی پولیسی آپ نہیں بناتے پھر آپ کہتے ہیں لوگوں کے کہ ادھر انویسٹ کرو خود آپ اپنی انویسمنٹ کہیں اور لے جاتے ہیں لہذا باہر کی دنیا کے لیے بھی یہ جگہ اس کے لائک نہیں بنتی یا اس کے لوگوں کے اعتماد یہاں پہ پیدا نہیں ہوتا یہ وہ وجہ ہے جس کے تحت پاکستان میں انویسمنٹ مجھے شاہد لطیف صاحب مجھے ایک شاپ بریک لینی ہے ایک بعد میں ہوں گا تو شاید لطیف صاحب کی بات بھی مکمل کریں گے اور میں آکے جناب ساکب شیرانی صاحب سے پوچھوں گا کہ اتنا یہ عالمی سطح پہ جو لوگ ان کو فسیلیٹیٹ کرنے والے ہیں سیف ہیونز بنا رکھے ہیں قانون بنا رکھے ہیں جگہ بنا رکھے ہیں کہ ہمیں لوٹو اور لے جاؤ اور پھر کیا یہاں پہ ان لوگوں کا اعتماد ہی نہیں ہے جہاں بلینز آف ڈالرز نکالتے ہیں کہ یہاں اپنے پیسے ہی رکھ لیں اس ملک پہ حکومت کرنے والے یا اس ملک سے دولت لینے لے آسل کرنے والے جو ہیں جند خاندان ہوں یا چند لوگ ہوں ان کو ان کو اعتبار بھی نہیں ہے نہ اپنے بینکوں پر کیا سلسلہ ہے بات کریں گے آئیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک میں اب شیرانی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں اور ابھی جس طرح شاید لطیف صاحب نے بھی کہا اور وہ خود ایک ریٹائیٹ فوجی ہے اور میرے خیال میں کوئی بھی شخص شیرانی صاحب اس اس ملک میں نہیں چاہتا کہ کوئی مارشلہ ہو یا کوئی اس طرح کی معاملہ ہو مگر جو گیون سٹرکچرز ہیں ان میں کیسے مثال کے طور پر ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ آپ بینک بھی کھول لیں ہمارے ڈپازٹ اپنے پاس رکھ لیں اور اس ڈپازٹ سے نو سو فیکٹرییں بھی لگا لیں اپنی تو یہ جو کارٹلز کے ہاتھ میں اکانومی آگی ہے جس طرح میں نے کوٹ کیا جناب ڈار صاحب کو کیا کوئی ایسا جمہوریت میں رہتے ہوئے کوئی طریقہ ہے کہ ہم یہ معیشت بازیاب کروا کے عوام کے آنکھ میں استوار کر سکیں یا یہ زلط جو ہے وہ ہماری ڈیسٹنی ہے شیرانی صاحب سعید صاحب میرا تو خیال ہے کہ جو ہولڈ ہے وہ صرف اکانومی کی اوپر نہیں ہے انفورشنٹلی یہ جو پولٹیکل سسٹم ہے کرپٹ پولٹیکل سسٹم اس نے اپنا ہولڈ جو ہے وہ پوری پولٹیکل سسٹم کی اوپر اور انسٹیوشنز کی اوپر جمع لی ہے تو جیسے ہم پاناما لیکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ایف آئی اے اور ناب جو ہے وہ اب انڈیپینڈنٹ نہیں ہے ایکشلی یہ جو کرپشن کا ٹیکہ لگایا ہے یہ جوڈیشری کو بھی لگ گیا انفورشنٹلی کیونکہ آپ کچھ نام دیکھیں آہ بہت زیادہ تو نہیں ہے فیلحال مگر ایک خاص طور پر ایک بڑا نمائی نام ہے جج ایک پرانے جج کے حوالے سے جو آہم نائنٹی نائنٹیز میں سارے جو کیسز تھے لہور ہائی کورٹ میں شریف خاندان کے کمپنی جاج کے طور پر وہی صاحب دیکھتے تھے تو کوئی ایک ایک قسم کا آپ کہہ رہے ہیں کوئنسیڈنس ہے کہ ان کا نام بھی اس میں پاناما لیکس میں شامل ہے تو یہ جو ہے سارے اداروں کو انڈرمائن کی ہے اب یہ کیسے چینج ہوگا یہ بہت مشکل ایک چیز ہے یہ دوسرے ممالک میں ہم نے دیکھا تھائیلنڈ میں انڈونیشیا میں تھائیلنڈ میں ایک ایسا دور آیا تھا نائنٹی نائنٹیز میں کہ عام اسطلاح میں ان کی جو کابینہ تھی اس ٹائم کی اس کو عام لوگ مافیا کیابینٹ کہتے تھے وہ اتنے بدترین لوگ تھے اتنے کرپٹ لوگ تھے کہ کوئی ان کے لئے اچھا کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا تو میرا خیال ہے کہ یہاں تو ہم جمہوریت پہ ہی چلتے رہیں اور کوشش مطلب یہ ہو کیونکہ دیکھیں ایک جو ہے جمہوریت کو خطرہ ہے مگر جو اسٹیبلشٹ پولٹیکل ایلیٹس ہیں ان کو بھی خطرہ ہے اور آپ دیکھیں اگر ڈانل ٹرمپ کا رائز دیکھیں امریکہ میں تو وہ یہی دکھا رہا ہے کہ جو عام ووٹر ہے وہ مسترد کر رہا ہے جو انٹرنچ پولٹیکل ایلیٹ کو ہے اور ایک نئی طرف جا رہا ہے تو ایک تو یہ آپشن ہے پاکستان میں ہم کوشش کرتے رہیں اور شاید کوئی نئے ایسے آئے جو ان سب کو کر دے پاکستان اور امریکہ میں بہت بڑا فرق ہے وہاں جو ہے انسٹیٹوشنز کی اوپر قبضہ نہیں ہے اور یہاں انفورچنٹلی انسٹیٹوشنل یہ جو بات کی ہے شیرانی صاحب نے ڈاکٹر قرآن ملاق صاحب یہ جو قبضہ ہے یہ تو پھر پولٹیکل مومنٹس جو ہیں وہ ڈیڈ ہو چکی پیپلز پارٹی تھی ہمارے پاس ایک جو عوامی تحریک کے طور پر اٹھی تھی یا کوئی اور پولٹیکل پارٹی ہو اور اگر عمران خان صاحب کو دیکھیں تو وہی لوگ ہیں ان کے اردگرد بھی جن کا کسی نہ کسی کارٹل سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے تو پھر تو اس کا مطلب عوام کی ریپریزنٹیشن تو پولٹیکل پھر نیچرل ہے کہ لوگ بردی کی طرف دیکھیں گے جو کہ نہیں دیکھنا چاہیے تو پھر کیا کیا ہے ایک بڑی بیبسی کی کیفیت ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر قرآن ملاق صاحب میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ دراصل اتنا جو ہمیں بہران اب نظر آ رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی رہی ہے کہ آپ نے منی پاور کو ایک طرح سے فلرش کرنے میں اور اس کو اب اور زیادہ اس کی پذیرائی لوگوں میں بھی کرنے میں یعنی کہ یہ فرق مٹ گیا کہ اگر کوئی آدمی پبلک آفیس ہولڈر بننا چاہتا ہے تو اس کے جو ٹرانسپیرنٹ معاملات ہیں کہ نہیں بلکہ اس کو یہ سمجھا گیا کہ جتنا وہ زیادہ منی پاور رکھتا ہوگا اس سے زیادہ میرے مفاد رہیں گے تو آہستہ آہستہ ساکب شرانی صاحب نے صحیح کہا کہ یہ وہ ریاست ہے جو کیپٹیو ہے ان دی ہینڈز آف منی پاور اب جب منی پاور کے ہاتھ میں کوئی ریاست ہی کیپٹیو ہو جائے ایک تو اور ادارے بھی بے بس وہ کر دے اور ہر چیز کے اوپر جو ہے اس کا غلبہ ہو جائے تو پھر یہ جو انسیٹوشنل کرائیس پیدا ہوتا ہے یہ اس کرپ پریکٹسز سے بھی بڑی چیز بن جاتا ہے کیونکہ سوسائیٹی میں کرپ پریکٹسز ہونا رینڈ سیکنگ ہونا وہ تو ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہوگا مگر یہ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے اب اس کا حل جو یا ہم اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس میں سے کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ذرا سلور لائننگ دیکھتا ہوں کہ یہ جو ڈیبیٹ شروع ہوئی ہیں دنیا میں کہ لوگوں نے اکنامک میل ڈاؤن کے بعد یورپ میں امریکہ میں انہوں نے کہا کہ امیر لوگوں نے کیوں سویز اکاؤنٹس میں اور دوسری آف شور پیسہ لیا نہیں لیا بھی ہے ان لوگوں نے سرنڈر بھی کیا ہے تو آہستہ آہستہ جو آپ کو لگتا ہے ایسے ہوگا یہاں پر جی یہاں بھی ہوگا کیونکہ جس طرح پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے ڈیلی بیسز پہ جیسے ہم سارے مل کر بات کر رہے ہیں تو یہ بات آہستہ آہستہ لوگ دیکھ رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب لوگ بات بات کرتے ہیں انہیں بات کرنے کی ازادی ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ یہ اشرافیہ بھی پھر جگہ دیتی ہے یہی کسی زمانے میں کلرجی اور کنگ مل کر یورپ میں بیسلہ کی ارتکات ہے اس میں دیکھیں ہم مثلا ٹامس پکیٹی کو ہم اگر دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان بلٹ ہے اس میں دولت کا ارتکاز اور آپ تو خیر قانون بھی وہی بناتے ہیں ہم اگر بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں یہ جو ابھی ڈاگر صاحب نے بات کی آہ کھرل صاحب آپ ابھی بات کر رہے تھے اور کارٹلز کی بات کی اور اس طرح شیرانی صاحب نے کہا کہ جی ٹیک اور کر لیا ہے اسے ایک تو یہ میں بتائیں کہ کارٹلز کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے مناپولائز کر لیا ہے اور قیمتیں کس طرح سے وہ تیہ کرتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے اور لطیف صاحب سے پوچھیں گے آپ کے بات کہ حضور آپ کی نظر میں حل کیا ہے جی جناب خرل صاحب ایک جو دیکھیں کہ ہمارے جو سرمایہ دار ہیں نا وہ چونکہ ان کے ہاتھ میں جو سلطنت ہمارا یا جو نظام میں سارا اقتدار جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے اب کارٹلزیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت تین چار جو سیکٹر ہیں ایک آپ سیمنٹ کو دیکھ لیں شگر کو دیکھ لیں اور اس طرح جو پاور سیکٹر کو دیکھ لیں اس میں آپ کو چند مقصود لوگ جو ہیں وہ نظر آئیں گے اور وہ وہی لوگ ہوں گے جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے یا حکومت میں ہوں گے یا ان کے عزیزوں اقارب حکومت میں ہوں گے یا وہ حکومتوں کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے والے ہوں گے ان کے انویسٹر ہوں گے اب ایک تو ان کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے یعنی اس کارٹلزیشن کے اوپر دو نقصان آتے ہیں ایک تو ایک سیکر قومی خزانے کو نقصان ہے کیونکہ جب کارٹلزیشن ہوگی اپنی مرضی کے وہ ٹیکس و ریفارمز اور مختلف جو تیز ہیں چور دروازے وہ ڈونڈیں گے دوسرا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ منافع کمائیں گے منوپلی پالیسی ہوگی اور اس سے عوام کو نقصان ہوگا جس لائک آپ سی میڈ کا دیکھیں لاغت کتنی ہے اور بوری کی قیمت میں رہل پانچ سو دس روپے پہنگی جو کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان کام یہ کرتا ہے کہ وہ ایکشن لیتا ہے اس کے بعد اپنی ان کے وکیلہ آ جاتے ہیں اور وہ آدھے آدھے بعد مکمکہ ہو جاتا ہے یہی تو مسئلہ ہے ہمارے اندارے جو آپ کو یاد ہے نا جب وہ یہ پی ٹی آئی بہت سارے آپ کمپیٹیشن آف کمیشن کی ایک پوری میں لسٹ آپ کے سامنے رکھ دونا ایک کروڑ جرمانہ ہوتا ہے بعد میں بارگیننگ ہو کے دس لاکھ روپیہ ادھر دیا جاتا ہے اور نوے لاکھ آپس میں بانڈ لیا جاتا ہے وہاں پہ بھی یہ معاملہ ہو گیا ہے وہ کرپشن کا کمپیٹیشن ہو رہا ہے اچھا دوسری بات آخری انسٹیوشن تھا جو پکڑ سکتا تھا آخری نہیں وہ تو کئی اب انسٹیوشن ہے نا اب کمپیٹیشن ہو چکے انسٹیوشنل کرپشن چونکہ حکومت خود پروان چڑھا رہی ہے انسٹیوشن کرپشن جو ہے نا کارٹلائزیشن دوسری آپ نے کہا انوائرمنٹ بزنس کا بزنس کا انوائرمنٹ آپ جس طرح شریف تھے انہوں نے اپنے لیے ایس آر روز انٹروڈیوز کروائے عساق دار صاحب ان کے جو مشیر تھے اس وقت ایس آر روز سے ہوا کیا کہ ان کی اپنی جو انڈسٹریز تھی وہ کس طرح فلورش کیا اتفاق فاؤنڈریز جب تھی اس لیے کہ پندرہ سو روپے سکرائب پہ ڈیوٹی کم کر کے انہوں نے پانچ سو کر دی اب اس پانچ سو کرنے سے تین سو گناہ ڈیوٹی جب کم کی فیصد تو اس سے قومی خزانے کو جو نقصان ہو گیا لیکن ان کی فیکٹریز کو فائدہ ہو گیا پھر انہوں نے کیا کہ نائنٹی ایٹ میں جو پچاس لاکھ میٹرک ٹن انہوں نے برامہ تو انڈیا کو بھیجی ایکسپورٹ کی آپ کو شگر اور وہ چونکہ اپنا ریلوے کا ان کے انڈر تھا میکمہ مال گاڑی ہیں ساری انہوں نے کابو کر لیں اور اس کے اوپر نہ صرف یہ ایک تو وہ کی کرائسی سے در پیدا ہویا چینی مہنگی بھی ہو گئی اور دوسرا دو عرب روپے خزانے سے یعنی اپنی فیکٹری جو ہے شگر ملوں کو ریبیٹ کی مد میں وہ دیا گیا پھر اس کے بعد اگر صرف آپ کی بات یہ جو معاملات ہے پھر اس کے بعد کیس طرح پاور کیا کہ یعنی ایک فیک کولیٹرل کے اوپر نائنٹیز کی اندر یہ صورتحال تھی کہ چھ ارب چودہ کروڑ پہ اپنے انیس اداروں کے لیے انہوں نے بینیفیل لیا اور وہ پیسہ جو ہے باہر جس طرح گیا اور باقی کیک بیکس کمیشن کے سارے معاملات اور وہ پیسہ آج دو ہزار چودہ میں نو دسمبر کو نو دسمبر دو ہزار چودہ کو دس دسمبر کا نیشنل بینک کا لیٹر ہے میرے پاس موجود ہے دو چودہ کا اس وقت جا کے اس سے بھی کم پیسہ نائنٹیز میں لیا گیا پیسہ اتنی اگر فیسلٹی کاج صاحب آپ کو بھی دے دی جائیں تو پھر کیوں نہ آپ کا بزنس جو ہم بڑھیں گی مجھے بریک کی طرف جانا ہے اور میں بریک سے جب واپس دو دو تین اور سوال ہے ایک تو میں ڈاکٹر کرام صاحب سے آؤں گا آہ پوچھوں گا ان سے ایک بات جو پہلے بھی ہم نے وزاد سے پوچھی تھی ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو انٹیگریشن ہے یہ کالے دھنکی اس میں بڑا انٹریسٹل لوگوں کا اور مجھے بار بار پوچھتے ہیں کہ بہت لوگ بات کرتے ہیں کالے دھنکی مگر یہ کالا دھن سفید کیسے ہوتا ہے اس پہ بڑا کام ہے ڈاکٹر صاحب کا اس پہ بات کریں گے مگر جب میں واپس ہوں گا تو شاید نتیب صاحب کو بھی ساتھ لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جو عوام ہم سے سوال کرتے ہیں ہر آدمی پوچھتے ہیں کچھ ہوگا کچھ ہوگا کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ اس سوال کا کیا ہم سارے جو سو کارڈ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں دانشور ہیں اس کا کوئی جواب ہے ہمارے ساتھ لیے اس کا جواب ڈوننے کی کوشش کرتے ہیں جناب شاید لطیف صاحب ابھی ہم جو گفتگو کر رہے ہیں ایک تأثیر یہ بھی ہے کہ جزائر ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کوئی بھی میں نے کسی کو نہیں سنا کہ جناب مارش اللہ ہو یا اس کی کسی نے اپریسیشن کی ہو بھلے وہ فوجی ریٹائیڈ فوجی ہوں انٹیلیکشلز ہوں کوئی لوگ ہوں مگر سوال یہ ہے کہ یہ جو کانفلیکٹ آف انٹریسٹ کا معاملہ ہے اور یہ جو نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ جسے کہتے ہیں جس نے نہ صرف دو ازار آٹھ کا عالمی طور پر ریسیشن بپا کیا بلکہ ہم ابھی یہ فوٹیج دکھا رہے تھے کہ کس طرح ایون پارلیمان جو ہے اس میں ایک دوسرے پر لوگ گھوسے اور گھوسے مارے ہیں اور جوتے مارے ہیں تو یہ جو سارا ایشو پیدا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آکسیجن ہے کرپشن اس نظام کی اس اس رولنگ الیٹ کے یہاں قائم رہنے کی وجہ کرپشن ہے تو وہ کیسے اپنے گلے میں پھندہ ڈال لیں گے آپ کیسے کمنٹ کریں گے اس پہ شاید لطیف صاحب میری آواز شاید لائن ڈراپ ہوئی ہے تو میں آگے بڑھتا ہوں میں جناب شیرانی صاحب یہی سوال میں آپ کی طرف لے کے آتا ہوں اور پھر جب میری لائن ان سے بھال ہوگی تو یہ جو ایک اور ساتھ میں سوال یہ بھی جوڑ دوں کہ ایک عالمی طور پر بھی تو ایک بددیانتی کا سلسلہ ہے ہم دیکھتے ہیں عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کے بینکس ہیں یہ بینکرز نے ٹیک آور کر لیا ہے ویسٹ کو وہی فسیلیٹیٹ کرتے ہیں ہماری جو یہاں رولنگ الیٹ ہے اس کو سسٹین کرتے ہیں یہاں دو نمبر لوگوں کو اوپر لاتے ہیں تو کیا کیا اس اس نیونامک پروجیکٹ کے خلاف عوام کو عالمی سطح پہ انقلاب کرنا پڑے گا جناب شیرانی صاحب یہ سعید صاحب بلکل کا بہت اچھا نکتہ ہے کہ اس میں انٹرنیشنل ایسپیکٹ جو ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور میں کہوں گا پاکستان کے حوالے سے دو اس کے جو ہے بڑے ایمپورٹنٹ زاوی ہیں جس کو ہم ہمیں مدنظر رکھنا چاہیے پہلی بات ہے کہ گلوبل ٹیکس ہیونز جو ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ یوکے کے انڈر آتے ہیں ان کی پرنسپالٹیز ہیں اور باقی جو ہیں وہ سوچزلنڈ اور یو ایس تو یہ ان تین جو ہے جو بڑی جمہوری طاقتیں ہیں یہ انہوں نے فسلیٹیٹ کیا ہے لاؤز بنائے ہیں جس کے تحت یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے پاناما میں ہو یا سوچزلنڈ میں ہو یا بریٹش ورجن آئیلنڈز کیمن آئیلنڈز یہ ساری چیزیں ہو اس سے پاکستان کے پوائنٹ آف یو سے جو زیادہ ایک بنیادی چیز جہاں ان کی انٹرفیرنس ہوئی ہے اور غلط طریقے سے وہ یہ ہے کہ اور آپ صرف پاکستان میں نہیں آپ ایکزامپل دیکھیں مرسی صاحب کی حکومت ایجپٹ میں ہٹانا نائنٹین نائنٹیز میں ایف آئی ایس کی حکومت الجیریا میں ہٹانا جو دیمکراتکلی الیکٹڈ تھی حماس کی حکومت کو انڈرمائن کرنا اور ہٹانا حضباللہ کی حکومت کو لبنان میں انڈرمائن کرنا سب جگہ جو ہے انہوں نے جمہوریت کو جہاں ان کا فائدہ ان کو نظر آیا اس کو انڈرمائن کیا اور جہاں پاکستان جیسے دوزار آٹھ میں ساتھ میں مشرف صاحب کو پہ اوپر دباؤ ڈالا اور ان کی اپنے فطور تھے انہوں کے اپنا ایک خواہشتی حوستی اقتدار کی انہوں نے ان کے ساتھ مل کے وائٹ ہال کے ساتھ اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وائٹ ہاؤس کے ساتھ مل کے اینارو تشکیل کیا اور جن لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے ان کو جیل سے رہا کر کے ان کی بریوزما کر کے سارے کیسے سے کرپشن کے حوالے سے اور جو جن کا حوالہ بھی میں نے دیا ہے یو ایس سینٹ کی ہیئرنگ میں ساری ڈاکیمنٹری ایویڈنس پیش ہوا عاصف زرداری صاحب کے حوالے سے بنظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے اور دوہزار چار کی گلوبل کرپشن رپورٹ میں اور بہت دیگر پاکستان کے پاس شوائیت تھے اس کے تحت ان کو پروسیکیوٹ کرنے کے بجائے مشرف صاحب نے ان کے ساتھ ڈیل کی تو یہ سارا ایک عالمی جو ہے گچ جوڑ جو ہے اس اس ڈیموکرسی کو اور انسٹیوشنز کو انڈرمائن کرنے میں بہت بڑا ان کا ہاتھ ہے اچھا یہ جو شیرانی صاحب نے بات کی شاید لطیب صاحب سے مجھے بتایا گیا رابطہ ہو گیا حضور دو باتوں پہ آپ کا کمنٹ چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ یہ جو عالمی نظام ہے بددیانتی کو زندہ رکھنا بلکہ بددیانتوں کو اوپر لانا جیسے انہوں نے کہا کہ آج بھی جو ہے جو انٹرفیرنس کی جاتی ہے نارو کی بات کی اور شیرانی صاحب کہہ رہے ہیں جنہیں جیل میں ہونا چاہیے تھا انہیں بھال کر کے یہاں لے آئے اور اس میں ویسٹ بھی اتنے ہی تھا اور مشرف صاحب بھی تھے یہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی ہمیں امید رکھنی چاہیے اور اس پہ کمنٹ کیسے کریں گے جناب شاید لطیب صاحب مختلف جرائم میں انوالڈ ہوں اور یوں پھر ان کو بلیک میل کریں انہیں تو پھر ہر صورت ان کی بات ماننا ہوگی جبکہ جہنوائن آدمی جو پراپر ڈیموکریسی میں یا پراپر الیکشن کے ذریعے یا اپنی میرٹ کی بیس پر سامنے آئیں گے وہ تو پھر اپنے ملک کے مفاد میں اور بقیدہ سینہ تان کر سارا کام کریں گے تو اس لیے یہ بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ نے بلیک میل کرنا ہو تو پھر آپ ایسے لوگوں کو پکریں گے جو کمزور ہوں جن کے نام پر مختلف جرائم ہو اور یوں ان کو آپ بلیک میل کریں اور ان کے ذریعے آپ اپنا جو مختلف ایجنڈا ہے اس کو سپورٹ بھی کریں اور اس کو آگے چلاتے رہیں اب جو آپ نے یہ بات کی کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا دیکھیں اس دنیا میں ایسے ایسے ممالک ہیں نا جہاں آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس نے ٹرن آراؤنڈ کیا چائنا کی مثال لے لیجئے سنگاپور کی مثال لے لیجئے انڈونیشیا کی مثال لے لیجئے ترکی کی مثال لے لیجئے یہ لیٹس جو ریسنٹ معاملات ہیں ترکی کے وہ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس سے تو سب لوگ واقف ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اصل معاملہ یہ لیڈرشپ سے ہی اس نے سٹارٹ لینا ہے اور جب تک عوام اس چیز کو اس چیز سے آویر نہیں ہوتے شعور اس چیز کا نہیں کرتے اس چیز کی وہ حساس نہیں ہوتے اس حاملے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا ملک کے لیے کچھ نہیں کیا لہٰذا وہاں اس شعور کے تحت عوام کو پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا یہ اویرنس کے ساتھ انہیں کھڑا ہونا ہوگا اور جب تک لیڈرشپ چین نہیں ہوتی یہ جو بحث ہے کہ جی لوگ اپنے آپ کو بدل لیں اور انڈویجول اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں دیکھیں یہ یہ بحث اپنی جگہ اس میں کوئی وزن تو ہوگا مگر جہاں تک ملکی معاملات کا اور ملکی مفادات کا تعلق ہے اس کے لیے لیڈرشپ کا صحیح ہونا لیڈرشپ ٹھیک ہوگی تو نیچے لوہ سٹیر تک سارے معاملے آپ کے خود بخود ٹھیک ہونے شروع جائیں گے میرا خیال ہے کہ جب تک لیڈرشپ ٹھیک نہیں ہوتی تب تک ملک جو ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے ہیں جی یہ بات آئی یہ اس پہ بھی بات رکھتے ہیں مگر میں 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 ڈرک صاحب آپ سے یہ ایک یہ خاص طور پھر پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ابیں یہ ایکسپلین کریں میں کیونکہ مجھے اس بات پہ بہت پوچھا گیا کہ یہ جو پیسے باہر جاتے ہیں اس پہ آپ نے بڑا کام کیا اس کو لیگلائز کیسے کرتے ہیں اور یہ جو مجھے آپ نے مجھے بھی ٹیچ کیا تھا کہ جی پہلے آپ پارکنگ کرتے ہیں لیرنگ کرتے ہیں انٹیگریشن یہ ذرا ایکسپلین تو کریں سادہ لفظوں میں ہمارے ناظرین کے لیے یہ باردات ہوتی کیا ہے جب ہوتی ہے تو دیکھیں مولد کے اندر تو جیسے ہم نے ارز کیا کہ ہرانگی کی بات یہ تھی کہ پاکستان خود ایک بہت بڑا ٹیکس ہیون ہے اور اس کی وہ اہمیت نہیں ہوئی جو دنیا میں دوسرے ٹیکس ہیونز کو ملی یہاں پہ ایسی سکیمیں ہیں کہ آپ کو میرا نیک خیال کے باہر کوئی اور ٹیکس ہیون کو استعمال کرنے کی ضرورت تھی مگر چونکہ یہ جو اشرافیہ ہے یہ چاہتی ہے کہ یہ باہر اپنے احساسے رکھے کیونکہ ان کو ایک ہمیشہ ان سیکیورٹی کا احساس رہتا ہے کہ ہم کیونکہ ایسے لوگ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ اندر سے ایک نفسیاتی مریض بھی ہوتے ہیں اوپر سے تو بڑے آپ کو طاقتور لگتے ہیں تو بڑے آہ سانی سے میں یہ بات آپ لوگوں اور عام لوگوں کے لیے سمجھا سکتا ہوں کہ دیکھیں یہ آہ جو بینکنگ چینلز ہیں اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور کرتے ہیں لوگ یعنی ٹریڈ ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں انڈر اینڈ اوور انوائسنگ کے ذریعے پیسہ اس کے لیے آپ کو جو اندازہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تین ٹریلینڈ روپیہ ڈالر ہر سال ڈیویلپنگ کنٹری سے ڈیویلپ کنٹریز کے کاؤنٹس میں جاتے ہیں یعنی کہ آؤٹ فلو غریب ملکوں سے امیر ملکوں کی طرف جو لیگلی ہوتا ہے لیگلی جی یہ کوئی تین ٹریلینڈ ڈالر کے قریب ہے اور ان لیگلی داکھ سال ان لیگلی تو کوئی دس ایک ٹریلینڈ کے قریب جس کیا یعنی دس ٹریلینڈ جی سٹیگرنگ اماؤنٹ ہے تو اس کی وجہ سے جو ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ دنیا میں کتنے غریب لوگ اس پیسے کے وہاں اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے مرتے ہیں خود پاکستان کا بھی یہی حال ہے پس ان ایک سادہ سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہاں تو لوگ جاتے ہیں وہ اگر وہ آپ اپنی منی وائٹ کرنا چاہتے ہیں بہت تھوڑے سے پیسوں سے بلکل وہ آپ سمجھے کہ اتنا ٹیکس ریڈ بھی نہیں ہوتا بریک کی طرح جانا ہے شارپ بریک ہے مگر آکے آپ سے پوچھوں گا اور پھر خرل صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ یہ کیسے وہاں لے جاتے ہیں اور پھر اس کو وائٹ کیسے کرتے ہیں انٹیگریشن کیسے ہوتی ہے پیسے کہ ہمارے ساتھ لیے ایک شارپ بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک خرل صاحب ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں کہ جن پر غیب سے صرف مضامین یا خیال میں نہیں آتے سٹوریاں بھی آتی ہیں اور بیٹھے بیٹھے یہ کوئی نہ کوئی انویسٹیگیشن کرتے رہتے ہیں ابھی ہم نے کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان کی بات کی تھی تو ہی وانٹس جی خرل صاحب ہمیں بتائیے کتنا جرمانہ کیا کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اور کون کتنا حاصل فرمایا فرمایا بطن عزیز کے خزانے کے لیے یہ ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی دو دار چودہ پندرہ کی ریپورٹ ہے کاج صاحب اس کے مطابق چھبیس عرب اور بتیس کروڑ کمپیٹیشن آف پاکستان کمیشن آف پاکستان مسابقتی جو کمیشن ہے اس نے یہ دو دار نو سے چودہ تک پلنٹی امپوز کی یعنی جرمانہ کیا جرمانہ کی ہے اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلا جی آؤٹ کام کیا نکلتا ہے آؤٹ کام یہ نکلا کہ صرف چھبی عرب بتیس کروڑ میں صرف دو کروڑ اور چونتیس لاکھ وہی جو بات میں کہا رہا دو کروڑ اور چونتیس لاکھ روپے اس میں صرف ریکور کیے گا چار سال کے اندر جو پانچ سال نو سے چودہ تک اگلا اس میں سن لیں ایک اور بڑی باردہ اس میں سے جو ریکور ہوا تھا زیرو پوائنٹ زیرو نائن پرسنٹ اس میں سے بھی ایک کروڑ اور بارہ لاکھ روپے چیرمین اور ممبر نے ایر ریگولرٹ جو پیمٹس ہیں غیر قانونی اداگیاں ان کو جو ہوئیں وہ بھی ایڈیٹر جنرل پاکستان کی ریپورٹ میں یعنی چھبیس عرب روپےہ جو پلنٹی ان کو لگی تھی قومی خزانے میں جانا تھا اس میں آپس میں وہ بندر بانٹ ہوئی ادارے جو ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا کہ ایک عرب روپے کا آپ جو کارڈلائزیشن کے ذریعے یا اور طریقوں سے آپ لوٹ مار کریں دس کروڑ روپےہ جو ہے یعنی یہ وہاں کو بانٹ دے اور خزانے میں دو چار لاکھ روپےہ خزانے میں ڈال دیں باقی جو اہلکار اس کے جو ہیں ادہ داران جو ہیں ان کو دے دیں دوسری بار جو آپ نے ایک ایسا کی ہے کہ جب اداروں کے اندر انسٹیشنلائز کرپشن کو پرموٹ کرے گی یہ کمران جو آپ کی الیٹ ہے تو پھر یہ سرائیت کرے گی دوسرے اداروں میں اکربہ پروری اور نیپوٹیزم کی وجہ سے ایک تو برینڈرین ہو رہا ہے جو آپ کا اور دوسرا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایون کے ہمارے مقدس ادارے جوڈیشنی جیسے آپ ایک نظر دڑائیں گے تو آپ کو جاج کا بیٹا جاج جاج کا رشتہ دار جاج جاج کے چیمبر کا جاج اب یہ ایک ایسے اداروں میں بھی یہ چیزیں سرائیت کر رہی ہیں جو بہت خطرناک ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک کلینزنگ کی ضرورت ہے جس طریقے سے انیس سو بیاسی میں سنگاپور میں ایک ہی دن میں ایک سو بطالیس کرپٹ منسٹرز اور افیسرز کو اریسٹ کیا گیا تھا آج اگر سپریم کورٹ آپ نے آپ کو جو کریڈیبلٹی ہے اداروں کی اس کو بھی عوام جو ہے بڑی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس جو کرپٹ ہماری جو جو اشرافیہ ہے جو نام نہار یہ جمہوریت کے ایک لمبردار ہیں لیکن یہ کرپشن میں جو لیڈرشپ ہماری ہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہو ان کے اوپر اپنے نیب کے کیسز ہیں ایف آئی اے کے کیسز میں ہیں اور این آر او تو کال ادم ہو گیا جس طرح انہوں نے بتایا این آر او تو ختم ہو گیا لیکن این آر او کے بینیفیچری آج بھی کسی نے کس طریقے سے آپ کو ادار کے ایوانوں میں نظر آتے ہیں تو ان سے تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ایسی قانون سازی کریں گے جس کے ذریعے کہ کوئی رستہ ان کے گردے میں آجا ہے یہی بات یا تو عوام کا انقلاب ہے یا پھر مراجع ادارے ہیں وہ ہم سپریم کورٹ میں یہ اداروں کی بات ہی کرنا چاہتا ہوں شاید لطیف صاحب ایک جو معاملہ ہوا ہے کہ جس طرح ابھی سب مارے فاضل دوستوں نے کہا کہ جو ادارے تھے اور ویسٹ میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ریگولیٹرز پودلز بن چکے ہیں ویسٹ بھی یہی کہتا ہے کہ ملٹی نیشنلز جو ہیں اس کے آگے ایون ربر سٹیمز بن گئی ہیں ان کی ہم ہمارے ہاں اگر دیکھیں تو اتنی ہیوی پریزنس ہے فائنانچلی رولنگ الیٹ کی مالیاتی طور پر کہ ریاست کے ادارے کو انڈرمائن کرنا کوئی ایشو ہی نہیں رہا اس پہ بڑی مایوسی ہوتی ہے شاید لطیف صاحب کیا کہیں گے آپ جی بالکل دیکھیں نا انہی چیزوں کی طرف ہم سب میرا خیال آپ کے سارے پارٹسپنٹس اشارہ کر رہے ہیں کہ کرپشن اس حد تک بڑھ گئی کہ جیسے آپ نے کہا کہ باہر کے ملکوں میں بھی اسی طرح کی شکایات جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں مگر جہاں تک ہمارے ملک کا تعلق ہے ہمارا امیڈیٹ کنسرن تو ہمارا ملک ہے جی اس میں دیکھیا کہ ستر سال سے کون لوگ ہیں جو ہمیشہ آلہ عہدوں پر فائز رہے اور جن کے ہاتھ میں اس ملک کی پورا اقتدار رہا یہ چند خاندان ہیں نا اگر آپ دیکھیں تو نانوے فیصد لوگ جو ہیں وہ محکوم تھے اور صرف ایک فیصد بلکہ اس سے بھی کم آپ کی اشرافیہ ہے جس نے اس ملک کو باری باری چلایا تو وہی لوگ ہیں جو امیر سے امیر تر ہوتے گئے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے امارت کے ریکارڈ توڑے ہوئے ہیں اور باقی جو لوگ ہیں ان تک تو آپ کی جو بیسک ضروریات زندگی ہیں وہ بھی ان تک آج تک ہم یسر ان کو نہیں کر پائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چین کو جب تک ہم نہیں توڑتے یہ جو باریاں لگی ہوئی ہیں اس کے تحت ان باریوں کو باریوں کو ختم کرنا چاہیے میں قویقلی آؤں گا آپ کی طرف شیرانی صاحب یہ جس کلاس کی طرف شاید لطیف صاحب نے اشارہ کیا can we put them out of business یا پھر جس طرح خرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ revolution ہی نتیجہ ہے ضروری ہے اس کے لیے جناب شیرانی صاحب میں تو جی پر امید نہیں ہوں کیونکہ ان کا ہولڈ اتنا سٹرونگ ہے تو یہ میرا خیال ہے یہ وہی ہو سکتا ہے جیسے جمہوری جمہوریت کے شروع میں جب کنگ کو چیلنج کیا انگلینڈ میں تو وہ بیرنز ہی تھے وہ خود بھی بڑے طاقت بڑھ تھے اور آرمی نے ہی ان کو چیلنج کیا پھر آلیور کرمول نے پارلیمنٹ کیو پر ہی چڑھائی کر دی تو یہ ایسے کچھ جب تک ہوگا نہیں کہ کوئی پاور سینٹر کوئی اور revolution کہہ لیں عوامی طاقت کہہ لیں یا کوئی اور ادارہ کہہ لیں جو کھڑا ہوگا ان کو چیلنج کرنا میرا خیال ہے بڑا مشکل ہوگا آپ بھی آپ بھی optimistic نہیں ہے اکرام علاق صاحب last minute سے میرا تھوڑا سا مختلف راویہ رہتا ہے کہ دراصل تاریخ کے اندر یہ اس طرح کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ انہی تضادات کی وجہ سے چلتی رہتی ہیں پھر کچھ کنسیشنز ہمیشہ شرافیہ دیتی ہے یورم میں بھی انہوں نے دیا باقی کئی ساب ملکوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے ہم بھی اس فیض مگر یہ ہمارے ہاں یہ ڈیبیٹس بڑی اچھی بات ہے آپ آپ اربو روپے کی پروپٹیز ہیں فوری طور پر جب تک ان کو کونفیسکیٹ کر کے پاکستان واپس نہیں لیا جاتا ان کے اوپر ان کی الیجیبلٹی ان کو الیکشن میں حصہ لینے کے اور ان کو روکنے کے لیے آپ یہ سپریم کوڈی ایکشن اس طرح کا کر سکتی ہے قانون سازی تو یہی سوال ہے ہمارے ہمارے لبوں پر کہ ہو بیل دی کیٹ کون یہ کرے گا تاریخ میں یہ فریضہ کون انجام دے گا میں سب دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں مگر یہ سوال ہمیں ہانٹ کرتا رہے گا جب تک ہم اس کا جواب تلاش نہیں کر سکتے کیونکہ کسی اور چیز کا کوئی متبادل ہو نہ ہو انسانی زندگی کا کوئی متبادل نہیں اور وہ اپنے ہے تو وہ رستہ ضرور دونے گی اجازت دیجئے دیکھ تیری چینل ٹوئنٹی فور اللہ حافظ